بسم اللہ الرحمن الرحیم حیض کے بعد عورت کیسے غسل کرے گی؟ یعنی مہواری جب ختم ہو جائے اس کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پوری جانکاری ایک ایک جز کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو چھپن پہ بہت کچھ باتیں ملیں گی آپ کو نمبر ایک غسل کرنے سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں نیت کیسے کرے گی؟ نیت کرنے کا طریقہ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے دل میں سوچ لینا کہ میں پاکی حاصل کر رہی ہوں میں غسل کر رہی ہوں بس یہی ہے نیت دل میں ارادہ تو یہی ہے آدمی غسل کیوں کر رہا ہے؟ اسی لئے تو کر رہا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے بس یہی ہے نیت زبان سے ادا کرنا کہ میں فلاں فلاں کر رہی ہوں زبان سے کہنا اردو میں کہنا عربی میں کہنا اپنی زبان سے کچھ کہنا اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں عدا کرنا یہ سب ضروری نہیں ہے صرف دل میں سوچ لینا یہ کافی ہے اور دل میں سوچنا بھی ضروری نہیں ہے بس اس لیے بہتر ہے تاکہ آپ کو گسل کرنے کا سواب مل جائے اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں بغیر نیت کے گسل کر لیتے ہیں نہ لیتے ہیں تب بھی آپ پاک ہو گئے آپ کا گسل ہو گیا لیکن سواب نہیں ملا اس لیے اگر وہی کام کرنا ہے ہم کو تو ہم نیت کر کے کریں ارادہ کر کے کریں تاکہ ہمیں سواب بھی مل جائے اور اپنا گسل بھی ہو جائے دوسری بات گسل کرنے سے پہلے استنجا کر لیں پیشاب ہو پیخانہ ہو گسل کھانے میں کریں گے پیشاب یہ غلط ہے گسل کھانے میں پیشاب کرنا کیسا ہے نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یاد رکھیں گسل کھانے میں پیشاب یہاں نہیں کریں اگر آپ کریں گے تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ عطبہ نے لکھا ہے کہ اس سے ایک قسم کی بیماری سفید داغ کی بیماری پیدا ہوتی ہے جس میں سفید سفید داغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی لیے اس سے بچنا چاہیے دوسری وجہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ گسل کھانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری ہوتی ہے اسی لیے ہمیں ہر طریقے سے بچنا ہے ٹھیک ہے سمجھنا پڑے گا آپ کو نمبر دو گسل سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اس تینجاو اگر کر کے آ جائیں گے اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے صرف بسم اللہ عوض باللہ نہیں پڑھنا ہے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے نمبر تین کلمہ پڑھیں گے یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں کلمہ کی جہاں تک بات ہے کوئی بنیاد نہیں ہے کلمہ کلمہ کی جگہ ہے آدمی ایمان مضبوط کرنے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے نہانے کے لیے گسل کرنے کے لیے کلمہ یہ کیا بات ہے یہ لوگوں کی باتیں ہیں لوگوں کا نیا طریقہ ہے شریعت کی نہیں ہے جو بسم اللہ پڑھیں گے اس میں بھی خیال رہے پورا کپڑا اگر اتار رہے ہیں تو پھر نہ پڑھیں زبان سے ٹھیک ہے اگر کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں سطر چھپا ہوا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ لیں زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر پاک جگہ ہو وہاں پر کوئی گندگی اگر نہ ہو اور نمبر چار اس کے بعد ہاتھ دھویں گے ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھویں گے یہ جو ہاتھ دھویں گے یہاں تک دھویں گے کیسے دھویں گے پانی سیدھا اندر سے لے کے نہیں کسی برتن سے آپ پانی اندر سے نکالیں گے بالٹی والٹی سے یا کسی بھی ڈرم رم میں اگر پانی رکھے ہوئے ہیں کسی لوٹے سے یا کسی مگ بگ سے پانی لے کر پھر باہر ہاتھ دھویں اس میں ہاتھ دھوو کر نہ دھویں یا پھر ہاتھ اس میں ڈال کر اسے پانی لا کے نہ دھویں ٹھیک ہے لیکن ہاں اگر آپ کا ہاتھ یقینی طور پر پاک ہے بالکل پاک ہے یقین ہے آپ کو پھر آپ ہاتھ داخل کر کے پانی لا کر باہر دھو سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کو اور نمبر پانچ نجاست دور کریں جسم پہ کہیں پر بھی ناپاکی لگی ہو کسی بھی جگہ کوئی گندگی لگی ہو کوئی خونون لگا ہو یا پھر کوئی بچے کا پیشاب لگا ہو یا کوئی بھی ناپاکی کہیں پر لگی ہو اس کو دھو لیجئے اسی لئے میں نے کہا کہ شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کی کوشش کریں اور اس میں ایک چیز اور بتا دوں نجاست کو دور کرنے کی جہاں تک بات ہے لوگوں میں یہ مشہور ہے کئی سارے فونس بھی آئے ہیں کہ ہماری بیوی کہتی ہے کہ گسل کے وقت شرمگاہ میں انگلی داخل کر کے جو ہے شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے ورنہ گسل نہیں ہوگا مفتی صاحب آپ اس کی حقیقت بیان کریں میں بھی جب سنتا ہوں تو تاجب ہوتا ہے مجھے ایسی باتیں کون کہاں سے لے کے آ جاتا ہے شرم و حیاء کے خلاف ہے یہ مسئلہ پھر بھی میں روک ٹھوک بولتا ہوں کھل کر بولتا ہوں نہیں بتائیں گے تو جانے کا کیسے آدمی کیا وہ ایسے ہی غلط طریقے پر چلتی رہی کہ عورت زندگی پر کے لیے دیکھئے جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے شرمگاہ کیا جو باہری حصہ ہے باہری حصہ یعنی جو شراخ ہے شراخ کے اندر انگلی داخل کرنے کی وہاں اندر کے حصے کو دھونے کی ضرورت نہیں فرج خارج جو ہے شراخ سے باہر والا جتنا حصہ ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا یہ ضروری ہے وہاں پر پانی پہنچانا وہاں اگر کوئی گندگی لگی ہو اسے دور کرنا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اسی لئے میں نے اس کی حقیقت کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کی ہے اور نمبر چھے جب آپ نجاست دور کر لیں گے اس کے بعد وضو کریں گے کیسے وضو کریں گے جیسے آپ نماز کے لئے وضو کرتے ہیں ویسے ہی مکمل وضو کریں گے پورے طریقہ جیسے ہاتھ دھوتے ہیں ویسے ہی کلی کریں گے اگر آپ ہاتھ جو ہے پہلے دھو چکے ہیں تو ہاتھ اگر نہیں دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے کلی کریں گے ناک میں پانی ڈالیں گے چہرہ دھویں گے جس طرح عام طور پر وضو کرتے ہیں ویسے ہی مکمل وضو کریں گے جہاں تک پیر دھونے کی بات ہے مساوی کریں گے اس کو یہ آیاد رکھئے مساوی کریں گے ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یہ وضو ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے ٹھیک ہے تو اب سمجھئے پیر جہاں تک دھونے کی بات ہے اگر وہاں پر پانی جمع ہو رہا ہے پانی وہی پر جم جاتا ہے جہاں آپ گسل کر رہے ہیں تو پیر اب مد دھوئیے وضو میں پیر دھوئیں گے بلکل گسل سے فارق ہو جائیں گے اخیر میں پیر دھو کر باہر جائیں گے پیر دھو کر اچھی طرح سے صاف کر لیں گے تاکہ وہ جو پانی وہاں جمع ہو رہا ہے وہ پانی وہاں سے چلا جائے وہاں سے آپ نکل جائیں اس کے بعد پیر دھوئیں گے لیکن اگر پانی نالی سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر آپ اسی وقت جس وقت وضو کر رہے ہیں اسی وقت پیر دھو لیجئے گا وہ بھی تین تین مرتبہ جیسے وضو میں دھوئتے ہیں اس کے بعد نمبر سات جسم پر پانی ڈالیں اور طریقہ اس کا دو طریقہ ہے کیا طریقہ سب سے پہلے تین مرتبہ داہینکندے پہ پھر تین مرتبہ باہینکندے پہ پانی ڈالیں گے کسی لوٹے بوٹے سے مگوک سے لے کر پھر سر پہ تین مرتبہ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے سب سے پہلے سر پہ تین مرتبہ ڈالیں گے پھر دھوئینکندے پہ پھر بائیں گے دونوں طریقہ درست ہے دونوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے جس پہ چاہیں گے آپ عمل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ تین مرتبہ جو ہے جسم پہ پانی ڈالیں گے اس کے بعد اپنے جسم کو رگڑیں گے اچھی طرح سے میل کچھل دور کریں گے اور صفائی کریں گے جسم کو اچھی طرح سے جہاں پر پانی ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کریں گے سابون آبون ہو تو لگائیں گے اس میں بھی ذرا آپ کو وضاحت بتا دیتا ہوں نمبر آٹھ پہ اس کو سمجھے سابون لگانے کی بات سابون لگانا کوئی ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے بغیر سابون کے بھی آپ گسل کر سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا خیال رہے کہ جسم پہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے ٹھیک ہے سابون کوئی ضروری نہیں ہے جسم کو اچھی طرح سے ملنا رگڑنا یہ بھی ضروری نہیں ہے پانی صرف آپ کے جسم سے ٹکرا جائے پہنچ جائے یہی کافی ہے آپ کا گسل سہی ہونے کے لیے اور نمبر نو زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں گے یا نہیں ہیلز کا گسل کرتے وقت عورتیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ اگر اس بال کو سرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو دیتی ہیں پانی سے صاف کر دیتی ہیں پھر اس کے بعد بال صاف کر رہی ہیں بلا کرات جائز ہے گسل سے پہلے بھی آپ لیکن ہاں اگر پانی وانی سے دھوئے نہیں ہے اس سے پہلے آپ جو ہے اس کو صاف کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جائز تو ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے فقہ کا اختلاف ہے اولا بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے آپ ناپاکی کی حالت میں جسم کے بال کو صاف نہیں کریں ہاں اگر ناپاکی کی حالت میں آپ اس طرح صاف کر دیں جیسے میں نے بتایا کہ آپ پہلے اس کو پانی ڈال کے دھو دیتے ہیں پھر صاف کرتے ہیں پھر کوئی دکت نہیں ہے آپ بال صاف کر سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ پانی ڈال چکے ہوں گے اور دوسرا ایک طریقہ یہاں پر ہے گسل کرنے کے بعد آپ صاف کر سکتے ہیں گسل کر لیجے پاکی حاصل کر لیجے پھر صاف کر لیجے یہاں پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ صاف کریں گے جسم کے بال کو صاف کریں گے پھر سے نانا پڑے گا پھر سے گسل کرنا پڑے گا ہم ناپاک ہو گئے یہ غلط سوچ ہے بال صاف کرنے سے زیرناف کے بال شرمگاہ کے بال بگل کے بال صاف کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو بہت ضروری تھا یہ اس کے بعد نمبر دس وضو کریں گے پہلے بعد میں نہیں ہوتا یہ ہے کہ گسل کرنے کے بعد آدمی وضو کرتا ہے کیا سمجھتے ہیں سوچئے سمجھتے یہ ہیں ابھی جو عورت وضو کری تھی سب سے پہلے عورتیں یہ کہتے ہیں وہ تو ناپاکی کا وضو تھا وہ وضو نہیں ہوا وہ تو ناپاکی کے علاقے میں وضو کیے تھے اب گسل کرنے کے بعد پھر وضو کریں گے یہ پاکی کا وضو ہوگا میت کو نلاتے وقت پہ ہی مسئلہ آتا ہے لیکن یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے گسل کے پہلے جو وضو کرتے ہیں وہی وضو کافی ہے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں آپ کیوں ضرورت نہیں اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے گسل یہ بڑی پاکی ہے وضو چھوٹی چھوٹی پاکی ہے جیسے پچاس روپے زیادہ ہے بیس روپے پچاس روپے سے کم ہے اگر آپ کے پاس پچاس روپے ہے تو بیس روپے تو ہے یہ آپ کے پاس کیونکہ پچاس روپے میں تو بیس روپے آئی جاتا ہے ایسے ہی جب آپ گسل کر لیتے ہیں تو سمجھئے آپ کا وضو بھی ہو گیا کیوں اس لیے کہ گسل تو بڑی طہارت ہے جب بڑی پاکی آپ حاصل کر لیتے ہیں تو چھوٹی پاکی تو خود بخود داخل ہو گئی اس میں اب چھوٹی پاکی کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی سمجھنا ہے آپ کو اس لیے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ گسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرتے ہیں یہ غلط ہے گسل کرنے کے بعد بغیر کچھ عبادت کیے بغیر کچھ نماز وعنس پڑھے بغیر کچھ قرآن کی تلاوت کیے یا کوئی عمل کیے جس سے وضو بغیر وضو جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے ضروری ہے ایسے عمل کے لیے وضو کرنا اگر وہ عمل ایسا کچھ کیا نہیں ہے پھر وہ بغیر اس طرح عمل کیے وضو کرتا ہے گسل کرنے کے بعد زیادہ وقت بھی گزرا نہیں تھا تو پھر سمجھئے کہ وہ وضو کرنا اس کے لیے مکرو ہوگا اس وقت وہ وضو پسندیدہ نہیں ہے اسی لئے کراہت سے خالی نہیں ہے دوبارہ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ گسل کرنے سے پہلے وضو کریں گسل کے بعد وضو کریں گے تو مکرو ہے وضو تو آپ کا ہوگا لیکن مناسب نہیں ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے شریعتی سے پسند نہیں کرتی ہے اور نمبر گیارہ جب آپ گسل سے فارغ ہو جائیں گے تو دو رکعت نماز پڑھیں گے یہ دو رکعت نماز ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے پڑھیں گے آپ کو سواب ملے گا اور پڑھنا بھی چاہیے ہمیشہ جب بھی آپ گسل کر کے فارغ ہوں دو رکعت نماز کس نیت سے پڑھیں گے نفل نماز کی نیت سے میں نفل نماز پڑھ رہی ہوں دو رکعت اللہ کے علیہ بس دو رکعت پڑھ لیجئے طریقہ وہی طریقہ جو نفل نماز کا طریقہ الگ سے کوئی طریقہ نہیں تو یہ میں نے گسل کی جو ہے ضروری باتیں گسل کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیے یہاں پر ایک اور بات بتا کر رخصت ہوتا ہوں گسل میں تین فرائز ہیں نمبر ایک کلی کرنا فرائز کیا ہیں فرائز فرض کی جمعہ ہے اگر فرض چھوٹ جائے ایک بھی فرض چھوٹ جائے آپ کا گسل نہیں ہوگا تین چیزیں ضروری ہیں تینوں کا ادا کرنا تین میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے گسل آپ کا نہیں ہوا دوبارہ کرنا پڑے گا اس عمل کو اس کام کو اب کیا ہے ذرا سمجھئے نمبر ایک کلی کرنا اچھی طرح سے موہ میں پانی ڈال کے کلی کر لیجئے یہ ضروری ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اسی لئے جب وضو کریں گے گسل سے پہلے تو پانی اچھی طرح سے ناک کے نرم ہڈی تک پہنچانے کی کوشش کریں اور یہ دوسرا جو ہے فرض ہے تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن پہ اس طرح سے پانی بہانا کہ کہیں پر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہیں رہے خسک نہیں رہے اسی لئے ناف کے جو سراخ ہوتا ہے وہاں پر بھی کان عورتیں جو کان میں بالیاں پہنتی ہیں انہیں بھی ناک میں جو پہنتی ہیں اسے بھی اچھی طرح سے ساف کریں اگر وہ ڈائٹ ہے تو وہاں پر پانی داخل کرنے کی ہلانے کی کوشش کریں اور اگر وہ ڈھیلا ہے تو پانی میں خود بہ خود چلا ہی جائے گا اور لوگ کہتے ہیں کہ آنک کے اندر بھی پانی ڈالنا یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے آنک کے اندر پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے آنک بند کر کے اوپر سے پانی ڈال دی کہ وہی کافی ہے ہاں اپنی انگلیوں کو بھیگا کر پانی سے ملوث کر کے انگلیوں کو کان کے سراخ میں اچھی طرح سے پانی پہنچانے کی کوشش کریں یہ سب خیال رکھنا پڑے گا آپ کو یہ سب اہم چیزیں ہیں جن کے بغیر اگر کوئی چھوٹ جائے جیسے مثال کے طور پر آپ وضو جو ہے گسل کر لیتے ہیں اور کہیں پر ایک جگہ جیسے یہ ناف کا سراخ ہے کسی کا سراخ زیادہ رہتا ہے تو ناف کے سراخ میں پانی نہیں پہنچا اوپر سے پانی چلا گیا وضو کا گسل ہی نہیں ہوا ایک چیز اور بتا دیتا ہوں پھر بات ختم کر دوں گا اگر گسل میں کوئی ایک چیز چھوٹ جائے کلی کرنا بھول گیا پورا گسل ختم ہو گیا ایک دو گھنٹے کے بعد یاد آیا کہہ رہے میں تو کلی نہیں کیا تھا نہایا تھا جب کلی نہیں کیا تھا اب اس کو دوبارہ مکمل گسل کرنے کی ضرورت نہیں بس کلی کر لے گا تو اس کا گسل اب مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اس کو سمجھنا ہے آپ کو چند باتیں میں نے پیش کی ہیں اور بہت اہم ہے پوری جانکاری ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یاد رکھیے یہ جو میں نے ہیلز کے گسل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہی طریقہ جنابت کے گسل کا بھی ہے یعنی میاں بی بی جب ملتے ہیں صحبت کرتے ہیں اس کے بعد جو ناپاکی کا جو گسل کرتے ہیں یہی طریقہ ہے اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت نفاظ کی حالت میں رہتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک رہتی ہے اس کے بعد جو پاکی حاصل کرے گی اس کا بھی یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ ناپاکی کوئی بھی ناپاکی ہو سب طریقے کا یہی طریقہ ہے سب گسل کا یہی طریقہ ہے یہی صحیح طریقہ ہے میں نے پوری جانکاری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں چاکہ صحیح طریقہ صحیح ارم لوگوں تک پہنچ سکے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں